السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک عزیز بیٹے نے یہ سوال کیا ہے کہ جب قرآن حکیم فرقان مجید بوسیدہ اور پرانا ہو جائے اور اس پر پڑھنا دشوار اور مشکل ہو جائے تو اس کا کیا کرے میرے عزیز قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زندہ و جعبیت موجزہ ہے اس کا حد درجہ احترام کرنا تعظیم و تقریم کرنا تقاضع ایمان ہے یہاں تک کہ بغیر وضو کے اس کو چھونا حرام ہے بابوضو اس کی تلاوت کی جانی چاہیے بابوضو اس کی جانب لگاہ کرنی چاہیے بابوضو اس کو چھونا چاہیے قرآن حکیم فرقان مجید کو عدب اور تعظیم و تقریم کے آلہ کرینوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے قرآن حکیم فرقان مجید اگر اتنا بہت سیدھا ہو جائے کہ اس سے پڑھنا دشوار ہو جائے تو اس کو بڑی تعظیم اور تقریم کے ساتھ کسی پاکیزہ کپڑے کے اندر لپیٹ کر زمین کے اندر اس جگہ پر دفن کر دیا جائے جس زمین کے اوپر سے لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو اس ملک میں شاید یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ پارسل بنائیں اور اس کو پاکستان بھیج دیں اور اپنے پاکستان کسی عزیز سے کہیں کہ وہ اس کو قبرستان کے اندر عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دے پچھلے دنوں ہم نے بہت سارے پارسل پاکستان اس انداز سے بھیجے تھے اور وہاں پر ایسی تنظیمات ہیں جو پہلے ان کی تحذیب کر لیتی ہیں یعنی جو پڑھنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جدا کر لیتی ہیں اور جو واقعہ تن اس قدر بہ سیدھا ہو جاتے ہیں اور پڑھنے ان کو ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا تو ان کو عزت و احترام کے ساتھ زمین کے اندر دفن کرنے کا ان کے ہاں انتظام ہے لہٰذا قرآن حکیم فرقان مجید کو بہت سیادہ محبوبیت کے ساتھ محبوبیت کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور پورے عدب و احترام کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دفن کر دینا چاہیے اس جگہ پر جس جگہ پر سے لوگوں کا گزر نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ